قابت اللہ کا احترام اللہ کی طرف نظبت ضرور ہے لیکن ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بنانے کی وجہ سے اور اسی وجہ سے وہ قبلہ بھی بنایا گیا اللہ کی ساری کتابیں اللہ کی طرف منصوب ہیں اللہ کا کلام ہیں وہ قابل احترام ہیں حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین کے آثار مبارکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے تعلوت و جعلوت کے واقعے میں فرشتوں نے تابوت ان تک پہنچایا اور کیا تھا تابوت میں وقیت ممہ ترک آل موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون اور ان کی آلِ طیبہ کے آثار اس میں موجود تھے جس کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے محفوظ رکھا اور ان کی قوم تک پہنچایا اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ والوں کی طرف منصوب جو چیزیں ہوں گی وہ بھی قابل احترام ہوں گی جس طرح اللہ والے قابل احترام ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف منصوب ہیں یہ تو خود عدب و احترام اور اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنے کا مسئلہ تھا کہ آپ احترام کریں مسجد کا قابل کا اور انبیاء کا مرسلین کا اور حتیٰ کے انبیاء اور مرسلین اللہ کے آثار کا اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف جو منصوب ہو جاتا ہے تو اس سے متعلقہ ہر چیز قابل احترام ہو جاتی ہے یہ تو خود کو باعدب بنانے اور احترام اور اخلاق سے آراستہ کرنے کا مسئلہ تھا جہاں تک میرے دوستو بزرگو اس بات کو غور سے سنیں جہاں تک اہل و عیال کا تعلق ہے تو سنت متحرہ خاموش نہیں رہی بلکہ ہم کو حکم دیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ترغیب دی اور تاقید کی ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ بِرِوایتِ اَحْمَدِ وَلَفْضُ تِرْمِذِي بِصَاعٍ یعنی کسی شخص کا اپنے بچوں کو عدب سکھانا روزانہ نصف ساع آدھا ساع اناج خیرات کرنے سے بہتر ہے روزانہ یہ حضرت امام احمد بن حنبل کی روایت ہے مسلط میں اور امام ترمیزی وہ کہتے ہیں کہ روزانہ ایک ساع خیرات کرنے سے بہتر ہے اور ساع کیا ہوتا ہے ایک ناپ ہے جس سے اناج ناپ کر اس کی مقدار متعین کی جاتی ہے اس کو ساع کہتی ہے عربی میں تو بچوں کو عدب سکھانا خیرات کرنے اللہ کی راہ میں غریبوں کو اناج دینے سے روزانہ اناج دینے سے بہتر ہے کیونکہ جب بڑے ہوں گے بہتر بنیں گے مخلوق کو فائدہ ہوگا وہ خود درست ہوں گے دوسروں کو درست ہونے کا ذریعہ بنیں گے دوسروں کے درست ہونے کا ذریعہ بنیں گے اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو معدب بنائیں ان کو سکھائیں عدب کیا چیز ہے بخاری کے ایک حدیث ہے جس میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوقفو انفسکم و اہلیکم بتقو اللہ وعدبوہم بچوں کا ذکر آیا تھا اب اہل وعیال کا پورا ذکر آ رہا ہے اور کیجئے بخاری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود کو اور اپنے اہل وعیال کو اللہ کے درست سے واقف کراؤ تقوی کے معنی اتقایت تقی وقایقی اس کے معنی بچنے کے آتے بچنا اور اس کے مرادی معنی ہے درنا کیوں بچنا اس لئے کس چیز سے بچنا اللہ کے غزب سے بچنا اللہ کی سزا سے بچنا اس کا نام تقوی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اس کا نام تقوی ہے اور یہ کیوں بچنا اس لئے کہ در ہے کہ اگر یہ ایسا نہیں کریں گے اللہ سزا دے گا ابو العطاہیہ ایک قدیم شاعر تھاربی کا اس نے لکھا ہے وما کرم المرء اللہ تقا آئے مبارکہ کی تفسیر میں انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم تمہیں سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی اللہ کے پاس سب سے زیادہ بزرگ ہے اس کی تفسیر اس نے اپنے شعر سے کی اس نے کہا وما کرم المرء یعنی انسان کی عزت و عابرو اور بزرگی احترام اگر کسی سے ہو سکتا ہے تو وہ تقوی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے لیکن آج کل قدریں بدل گئیں جو سب سے زیادہ دولت مند وہ سب سے زیادہ باعزت اور جو سب سے زیادہ قریب خواہ وہ کتنا ہی عالم ہو کتنے ہی اچھے خاندان کا ہو سب سے زیادہ ظلیل وہی چکس ہے یہ ہماری قدریں ہیں آئے جو رأساً ظہرن علی ابتن بالکل اب سائیڈ ڈاؤن ہو چکی ہے ہمارا فرض ہے کہ ان قدروں کو ضائع کریں پاعمال کریں نیستوں نابود کریں اور اسلامی قدروں کو رائد کریں اور عام کریں میرے دوستو بزرگو دینی بہنو بہرحال عدب کے نمونے اور شہپارے سنت متحرہ کے ہر گوشے میں ہمیں آسانی سے ملتے ہیں جن سے عدب کے اہمیت کا ثبوت ملتا ہے علماء اکرام نے اس بارے میں کتابیں لکھ دالیں حضرت مولانا حافظ شیخ الاسلام انوار اللہ رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ جب حج کو گئے تھے تو وہاں سے ایک قلمی کتاب لیتے آئے ساتھ اپنے اور اس کا نام ہے یہ کتاب دو مرتبہ حضرباد میں شائع ہوئی آخری بار اللہ جب شائع ہوئی تھی اللہ نے مجھے یہ شرف اور آنر بخشا تھا کہ میں بھی اس کی تصحیم میں شامل تھا بہرحال سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے آداب ہر چیز کے آپ کو حدیث کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں علماء اکرام نے ہمارے لیے لکھ چھوڑے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ اپنے رسول کو پیچاننا اس کے لیے وقت چاہیے ہم صحیح طور پر ہم کو رسول اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نامکمل ہے اور اس نامکمل محبت کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی نامکمل ہے کہ ایمان کی تکمیل بغیر رسول اللہ سے محبت کے ناممکن ہے ہو نہیں سکتی غرض اس کی مثال ایسے جیسے عبادات عبادات کے عداب نماز کے وہ عمال جن کا تعلق عدب سے ہے اور اس عدب کو ترک کرنا بھی عدبی اور مکروح سمجھا گیا ہے اسی طرح روزے کے عداب زکاة کے عداب حج کے عداب دلاوت قرآن کے عداب ذکر کے عداب اس کے علاوہ والدین کے ساتھ عدب و احترام کا سلوک استاد کا عدب مرشد کا عدب پڑوسی کا عدب کھانے پینے کا عدب بیٹنے اٹھنے کا عدب شوہر اور بیوی کے تعلقات میں عدب باپ بیٹے کے تعلقات میں عدب ماں بیٹی کے تعلقات میں عدب بہن بھائی بہن بھائی بھائی کے عدب کے تعلقات میں عدب یہ ساری چیزیں سنت میں موجود ہیں اور انہی کو سکھنا اسلام کی روح ہے اور ہمارے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بلکہ ایمان کو پانی کے ذریعے سیچنا ہے تاکہ ہمارا ایمان ہمیشہ ترو تازہ رہ سکے میرے دوست و بزرگو آخر میں یہ بات قابل ذکر سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول اس کی کتابوں اور اس کے احکام کا عدب نہ کرنا ایک عمل ہے جو گناہ ہے آپ اس کو غور سے سنیں اللہ اس کے رسول اس کی کتابوں اور اس کے احکام کا عدب نہ کرنا ایک عمل ہے جو گناہ ہے لیکن عدب کرنے کو فرض نہ سمجھنا کفر ہے غور کیجئے ہمارے اساتذہ جن کی کتابوں سے ہم نے اسلام کو سیکھا معلوم کیا وہ کیا لکھتے ہیں حضرت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے سورہ خجرات کی آیت نمبر دو کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حکم کو فرض نہ سمجھنے سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر لازم ہوتی ہے وہ آیت کیا ہے لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول لکھا جہر بعضكم لبعض ان تحبط عمالكم